اسلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں ہوں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لاب لاہور سے دوستو آج میں ایک بڑے عجیب طبقے کے لیے ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس کو آپ سنیں گے تو شاید آپ بھی حیران ہوں کہ میں آج کس موضوع پر بات کر رہا ہوں لیکن اس موضوع پر بات کرنا اشہ ضروری ہے کیونکہ آج تک ان لوگوں کو کبھی کسی نے اڈریس نہیں کیا یہ ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ہماری سوسائٹی کا نقصان کرتے ہیں ان کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو کبھی اس بات کا احساس نہیں دلوایا گیا کہ یہ اس سوسائٹی کے ایک آرامت ممبر بن سکتے ہیں اور اگر یہ اپنا پیشہ بدل لیں تو یہ خود بھی آسودہ حال ہو سکتے ہیں اور لوگ بھی آسودہ ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو آج کا میرا ویڈیو جو ہے وہ پاکستان میں رہنے والے چور ڈاکو لٹیرے تھگ ان لوگوں کے لیے ہے جو چوری کرتے ہیں ڈاکا مارتے ہیں تھگی کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں میرے فراڈی ہیں دوستو میرے چور بھائیوں میرے ڈاکو دوستو اور میرے تھگوں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سب کو بڑا آن کرتا ہوں آپ میرے ملک کے رہنے والے ہیں آپ یقینہ مسلمان ہوں گے یا آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں دو نمبری یا یہ ڈکیتی چوری کس لیے کرتے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اس سے سہولتیں لینا چاہتے ہیں اور آپ محنت نہیں کرنا چاہتے اور آپ ایک محنت کے اس پروسس سے گزرنا نہیں چاہتے اور آپ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں تو پھر آپ چوری کرتے ہیں آپ ڈاکا مارتے ہیں فراڈ کرتے یا تھگی لگاتے ہیں کسی کو لیکن کاش چوری تھگی فراڈ کے بعد آپ نے اہل خانہ میں سے اس ماں کے ہارے سنیوں جس کی بیٹی کا وہ جہز بنانا چاہتی تھی اور آپ نے اس کی رقم لوٹ لی یا ڈاکا مارنے کے بعد آپ نے اس باپ کے بارے میں کبھی نہیں سوچا جو کما کما کے کمر درد کی وجہ سے تقریباً آدھا کبہ ہو گیا تھا یا آپ نے اس بیٹی کا حال کبھی نہیں پوچھا یا آپ جانتے نہیں ہیں کہ جس کا جہز کے پیسے آپ نے لوٹ لیے تھے یا اس شخص کی جس کی گاڑی چوری کی تھی اور اس نے وہ قسطوں میں رکھی تھی اور وہ اس کی اوبر چلاتا تھا یا ٹیکسی کیا کرتا تھا یا اس فرنٹ کی موٹسیکل جو پارک کے بھار سے یا کہیں سے کالیج سے آپ چوری کر لیتے ہیں اور اس کو ہونے پہنے جاگر بیج دیتے ہیں آپ کو ان تکالیف کا کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے تھوڑے سے جو پیسے آپ کماتے ہیں گاڑی پوری قیمت پر نہیں بکتی موٹسیکل پوری قیمت پر نہیں بکتی جو آپ چوری کرتے ہیں دیکھیں میرے دوستو وہ آپ کے تھوڑے سے پیسے جو آپ کی زندگی میں تھوڑی سی حسودگی لاتے ہوں گے وہ ختم ہو جاتے ہیں یا تو ایسا ہو نا کہ آپ ایک ایسی چوری کریں ساری زندگی آپ کی بڑی اچھی گزرے دنیا میں کوئی ایسی چوری ہے نہیں اور اگر آپ نے کچھ ایسا کمالیا فراوٹ سے دھوکے سے چوری سے ڈاکے سے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ مر جائیں گے اور جب آپ مر جائیں گے تو وہ فیس بک پر آپ نے والی تصویر ضرور دیکھی ہوگی کہ کبرستان کے دروازے کے اوپر ایک شخص ڈالر سے بھری ہوئی دو بوریاں لے کر جا رہا ہے اور کبرستان کا جو چوکی دار ہے وہ اس کو ہاتھ سے روکتا ہے وہ کہتا یار یہ کرنسی یہاں نہیں چلتی تو جب اس کے پاس جانا ہے نا اللہ کے پاس تو وہاں کوئی کرنسی نہیں چلے گی وہاں آپ کے پیسے آپ کی کوٹیاں آپ کے بنگلے نہیں چلیں گے وہ یہیں چھوڑ کے جانے پڑیں گے میں تو بڑا حیران یہ ہوتا ہوں کہ آپ جب یہ ساری حرکات کرتے ہیں تو کبھی آپ نے میں مان لیتا ہوں جی آپ کی کوئی عزت نفس نہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں آپ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ کی عزت نفس ہے آپ کو بھی عزت چاہیے سوسائیٹی کے اندر لیکن جب آپ چوری کرتے ہیں ڈھاکہ مارتے ہیں تھکی کرتے ہیں تو کیسے آسام لیکن کی کیسے ہیں سر میں آپ کو کتاب انشاءاللہ مجھے ایڈریس بھیج دیجئے گا اپنا میں آپ کو گفت کرتا ہوں دوستو آپ کے جو بچے ہیں وہ کیا بنیں گے آپ سوچیں کہ جس کا باپ چوری کر کے لاتا ہو جس کا باپ ڈاکہ مارتا ہو یا فراڈ کرتا ہو اس کے بچے بڑے ہو کے کیا بنیں گے وہ اس سوسائیٹی کے لیے ناسور بن جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی حرام کا پیسہ کھا کے وہ والا حرام کا کہ نسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینہ نے سرکار دوالم نے فرمایا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں رحمت للعالمین ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اور ہاتھ کے بغیر پھرتا وہ بندہ کیسا لگتا ہے یا کوئی کام کر سکتا ہے آپ خود سوچیں آپ جس پیشے سے منسلک ہیں جس کو آپ پیشہ سمجھنے میں ہے تو اس کو پیشہ نہیں کہہ رہا ہے سوری آپ جس برے کام سے منسلک ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ یہ سارے پیسے اس سے دس گناہ زیادہ پیسے اپنی محنت سے کما سکتے تھے اپنی اکل سے کما سکتے تھے حلال اور جائز کما سکتے تھے لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں سوچا میں آپ کو بتاتا دوستوں کہ محنت اور مسلسل محنت اور اللہ سے دعا اور صحیح سمت کے اندر محنت کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بل گیٹس جیسے لوگ امیر ہو جاتے ہیں چلیں بل گیٹس کو چھوڑ دیتے ہیں پاکستان کے اندر بے تاشے ایسے لوگ ہیں آپ کسی کی مثال کیا دیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں اپنے والد محترم کی یا مہا پہ گھوما کرتا تھا اور آج دنیا کی حرصہ سائشہ میرے پاس اور میں ٹانگیں پسار کے اس لیے سوتا ہوں کہ میں نے کسی کا لینا دینا نہیں ہے تو ایک چور ایک ڈاکو یا آپ کے پیسے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو بیوی حرام کا لکمہ کھائے اور وہ آپ سے وفادار ہو آپ کے بچے بہت اچھی ہوں آپ کو پتا کہ آپ کون ہیں آپ اس سوسائیٹی کا فضلہ ہیں فضلہ کا مطلب ڈکشنری میں ضرور دیکھئے گا بابا جو میں وہ لفظ نہیں بول رہا لیکن بیک وقت میں آپ کو اس بات کا ضرور یقین دلاتا ہوں کہ آپ اس سوسائیٹی کے بڑے کارامد لوگ بن سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی آمد کی وجہ سے جو آپ نے کبھی آنا ہے یا نہیں آنا پاکستان میں جتنے گھر بنتے ہیں وہاں آپ کی وجہ سے آپ کی آمد کو روکنے کے لیے ڈاکو چور کی آمد کو روکنے کے لیے ہمیں کم از کم کم از کم بیس پرسنٹ زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں مضبوط کھڑکیاں لگانے پڑتے ہیں مضبوط جنگلے لگانے پڑتے ہیں مضبوط لاک لگانے پڑتے ہیں پھر ہمیں سکورٹی سسٹم لگانا پڑتا ہے کیمراز لگانے پڑتے ہیں چوکیتہ رکھنے پڑتے ہیں گنمن صرف کیا کہ آپ ہو سکتا زندگی میں ایک بار بھی نہ ہے لیکن آپ کی آمد کو روکنے کے لیے اضافی پیسے ہر پاکستانی کو خرچ کرنے پڑتے ہیں جو پاکستان کے قومی خزانے میں سے نکل جاتے ہیں ہماری زندگی میں سے یہ بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ پیسے نکل جاتے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے لیکن ہمیں آپ کی آمد کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے میرے چور بھائی میرے ڈاکو بھائی میرے لٹیرے بھائی میرے فرادیے بھائی میرے ٹھک بھائی کبھی سوچئے کہ زندگی ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے پھر آپ کسی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں کبھی آپ کو پولیس مقابلے میں مار دیے جاتا ہے اور اگر باپ بچ بھی جائیں تو کب تک بچیں گے تاڑے دادے پر دادے بچ گئے نے اللہ دی جیڑا موت تو جیڑا اللہ تعالی نے لکھتی ہے ساڑی قسمتان دے بیچ تو تسی بھی نہیں بچ ہوگے یہ تسی ماری جانا ہے پچھے بچے ہیں لیے حرام دے پیسے چھڑ کے جانے نہیں ایک کمیں ہو سکتا ہے کہ حرام دے پیسیاں تو پلن نالے بچے حلال دے کم کرن یہ کبھی بھی نہیں ہوگا دوستو میں بہت عرصے سے آپ کو مخاطب کرنا چاہ رہا تھا اور یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے جو کسی قسم کا مستقبل میں فراود کرنا چاہ رہے ہیں سوچ رہے ہیں آپ کو پتا ہے مجھے روز گیم شوز میں لوٹے گئے لوگوں کی اور دیگر فراود ہوئے روز مجھے بچارے تصویریں بھیجتے ہیں کسی کا پچاس زار گیا کسی کا دو لاک گیا کسی کا کچھ گیا میں مانتا ہوں کہ آپ کے پنپنے کی وجہ جو فراودی اور تھک ہیں ان کے پنپنے کی وجہ لالچ ہے جب تک لالچی زندہ ہے فراودیا اور تھک بھوکا نہیں مرے گا اور جو چور اور ڈاکو ہوتے ہیں وہ تو پھر کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یار وہ اچھا ہو جائیں یار آپ بڑے اچھے بندے بن سکتے ہیں وہ پنجابی چی کہنے دینے کہ سوگز رسا سرے تے گنڈ یاد رکھنا کہ سوگز رسا ہوئے تے پھر سرے تے گنڈ ہوئے بڑی پیڑی جی گھر لے اپنی زندگی کو پوزیٹیو کیجئے اپنی زندگی کو آسانی سے حسائش کے ساتھ گزارنے کی کوشش کیجئے آپ بھی ویسے ہی پاکستانی ہیں جیسا میں ہوں آپ بھی اتنے ہی باعزت ہیں آئین اور قانون کی نظر میں جتنے جتنے کہ کوئی بھی پاکستانی ہے جتنا میں ہوں اپنے اندر کے ایک اچھے شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے جو تھوڑا سا ہڈرام ہو گیا انہوں ذرا رگڑا رگڑا لاؤ ریکمان لاؤ کے تے لاؤ کے انہوں صاف کرو تو انہوں دیاری تے لاؤ اور انشاءاللہ انشاءاللہ چند ہی مہینوں کے اندر چند ہی سالوں کے اندر آپ کی چاندی ہو جائے گی اور یہ وہ مستقل حامدنی ہوگی جو آپ کے گھر میں خوشحالی لائے گی اور اللہ اس میں دن دونگنی رات تو چوگنی ترقی بھی دے گا لیکن اگر آپ چوری کریں گے ڈاکہ ماریں گے بددعائیں لیں گے لوگوں کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم لوگ آپ سے کتنی نفرت کرتے ہیں ان سے جو چوری کرتے ہیں ڈاکہ مارتے فراؤڈ کرتے ہیں ٹھکی لگاتے ہیں شدید نفرت کرتے ہیں آپ سے اور اس نفرت کا اظہار آپ کو جب آپ پکڑے جاتے ہیں تھانوں میں یا محلوں میں پھر آپ کو ہو بھی جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر لوگ ٹانگ بہاں توڑ دیتے ہیں اور خون بہا دیتے ہیں کئی بسا اوقات قتل بھی کر دیا جاتا ہے تو یار لانت پہ جو ہے جو کم تھے جو دیوی جاندہ رسکو بے اور میں آپ کو صرف ایک سمپل سی بات بتا کے ویڈیو ختم کروں گا آپ کو بتا ہے کہ جب میں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں اور کسی بھی بری سوچ سے آزاد ہو کے وہاں گھومتا ہوں پھرتا ہوں سہر کرتا ہوں مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ میں پکڑا جاؤں گا لیکن چور ڈاکو لٹیرا تھگ فرادیا آپ ساری زندگی ایک خوف کے تحت گزارتے ہیں آپ کے زندگی کے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ آپ پر خوف تاری نہ ہو میں پکڑا جاؤں گا کسی نے دیکھ تو نہیں لیا آگے کیا ہوگا پولیس نہ آجے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے دماغ نے تو آج تک آزادی کے ساتھ رہنا سونا جاگنا سوچنا سیکھا ہی نہیں ہے اپنے دماغ کو آزاد کیجئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے اور اچھائی کا راستہ اختیار کیجئے میں ہر اس شخص کی بڑی عزت کروں گا جو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ برا پیشہ چھوڑ دے گا تھگی لگانا چھوڑ دے گا فراڈ کرنا چھوڑ دے گا چوری اور ڈھاکہ مارنا چھوڑ دے گا آپ بڑے کھرامت لوگ بن سکتے ہیں میری سوسائٹی کے لیے اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا کام کرے تو مجھ سے میرے پیج پیو نمبر لکھا رابطہ کیجئے گا اور میرے پاس آئیے گا میں آپ کو گلے سے لگاؤں گا میں سارے زندگی آپ کا راز بھی رکھوں گا میں سارے زندگی آپ کی خدمت بھی کروں گا لنگر بھی کروں گا لیکن میرے بھائی زندگی میں یارکیے گا اللہ کے دیئے سے اور محنت کے پیسے سے زندگی گزرتی ہے فراڈ اور دونمبری سے کمائے ہوئے پیسے سے کبھی زندگی نہیں گزرتی میں پھر آخر میں کہوں گا کہ وہ پجابی چھوڑ دے نے سوگز رسا سرہ تے گانڈ وہ دے حضور جیسے لئے پیش ہونا ہے تو انہوں سے سارے چوری ہیں سارے مندی چوری ہیں نہیں پتا ہے سوچو اپنے مالک نو جنہیں تا نو زندگی دیتی اکھاں دیتی ہیں تسی ویہ دیو ہاتھ دیتے تسی ادھنا چوری کر دیو دل دیتا نین دیتی ماں پہ دیتے بچے دیتے اس رب دے حضور یہ میں چوریاں کر کے جاں ہوں گا تو پیش کے بھی ہوں گا وہ آپ کے ہر گناہ کو بخشتے گا اگر آج آپ ایک اچھا شہری بننے کا تحیہ کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ اچھا شہری بننے کا تحیہ کریں گے اور مجھ سے رابطہ کریں گے اور میں ساری زندگی آپ کی لج کو پالوں گا سینے سے لگا کر رکھوں گا اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ